ملٹی وائٹیمنٹ، کلشیم، ملک پاودر، شوگر سٹپس اور ہربل ادیوات پر 18 فیصد جنرل سے اس ٹیکس کے نفاظ نے بیماروں کو مزید بیمار کر دیا ادیوات کی خریداری بے شمار مریضوں کی بساس سے باہر ہو گئی ہے حکومت کچھ تو خدا کا خوف کرے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کی دعائیاں ریپورٹ کر رہے ہیں سحیل کیسر کہنے کی حد تک تو کہا جاتا ہے کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے لیکن عمل ان حالات کا سامنا کرنا آسان ہرگز نہیں ہوتا وہ بھی ایسے دور میں کہ جب جسم جان کا رشتہ برقرار رکھنا بھی مشکل تر ہو جائے جیسے کہ موجودہ دور حد تو یہ ہوئی ہے کہ اب حکومت نے ملٹی وائٹیمنٹ، کلشیم، ملک پاودر، شوگر سٹپس اور متعدد ادویات پر مزید 18 فیصد سیلز ٹیکس آئیت کر دیا ہے جس نے مریضوں کو ٹک ٹک دیدم، دم نہ کشیدم کی عملی تصویر بنا دیا ہے قصہ مختصر یہ ہے کہ حکومت نے اپنا خزانہ بھرنے کے لیے عوام کے کپڑے اتارنے کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے فیلحال اس کے تھمنے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے متعدد افراد کی طرف سے بتایا گیا کہ پہلے اگر وہ ایک ہفتے کی عدویات لے کر جاتے تھے تو اب صرف دو تین روز کی عدویات ہی خرید پاتے ہیں اس صورتحال سے دکاندار بھی پریشان نظر آتے ہیں ملٹی ویٹامین کیاپسل نہ ہے، ویٹامین D3 کے کیاپسل نہ ہے، شوگر سٹپس ہیں اور بچوں کے دودھ ہیں ان سب بھی جلد سیل تیکس لگیا ہے اہم بات یہ بھی ہے کہ سیلز تیکس کے نفاس سے پہلے ہی عدویات کی اصل قیمتوں میں بھی بے تہاشا اضافہ ہو چکا ہے بہتری کے نام پر عوام کی کھال تک کھینچ لینے والے حکمرانوں کو نہ جانے کب یہ احساس ہوگا کہ ملک کی بہتری کے لیے صرف عوام سے قربانی نہیں لی جاتی، خود بھی قربانی دی جاتی ہے اور اپنی تمام توجہ صرف اس کام پر مرکوز رکھتی جاتی ہے جس کے لیے عوام انہیں منتخب کرتی ہے کیمروین فقر ابباس کے ساتھ سویل کیسر لاہور نیوز